میرا نام سیمسن جون ہے اور میں پادری ہوں میرا تعلق سیڈی اے کرسٹین ڈیبیٹ اکیڈمی سے اور میں کرسٹین اپولوجسٹ بھی ہوں اور آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے اور ہم بیس ہزار بندوں کو پیش کر سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں وہ اس مناظرے میں پریزنٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں گوسپل آف جون چیپٹر نمبر تھرٹین ورس نمبر تھرٹین اس میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں جب آپ بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو بیبلیکل لینگویجز کا پتا ہونا چاہیے یہاں پہ جو خداوند کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کریوز ہے اور کریوز جو کے ساتھ جب بھی آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خدا کے معنی دیتا ہے تو مسیح جب اپنے بارے میں گوسپل آف جون میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ خدا ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں اس کے علاوہ گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر ٹونٹی ون اور اس کی آیت نمبر تین اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو تم ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے تو یہاں پر بھی یسو جو ہیں اپنے آپ کو کریوز آرٹیکل کے ساتھ خدا کہہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ گوسپل آف جون چیپٹر نمبر ایک سننے بھائی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہئے ایک سوال ایک ٹائم پہ سمجھے نا پہلے آپ کا سوال کہ آپ میرے چیلنج کو ایکسپ کرتے شاید آپ نے میرے تقریر نہیں پڑی یا میرے تقریر سنے ہی نہیں چیلنج کرنے کو میں جب چیلنج کرتا ہوں الگ بات ہے اپنے سوال کیا سوال کا جواب دوں گا اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے میرے ڈیبیٹ کے شرائط ہے میرے ڈیبیٹ کے یہ شرائط ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے ڈیبیٹ کرنا ہے پبلک میں تو کم از کم وہ پاچ فیصد جیسے میں مجمع اکھٹا کرتا ہوں میرے سب سے بڑا مجمع ہے دس لاکھ ہندوستان میں کتنا دس لاکھ تو کم از کم پاچ فیصد پچاس ہزار کا مجمع تیار کرو آپ نے سنیے 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 میری بات سنیے سنیے میری بات میں جب بات کروں بچ میں دخل مت دیجئے جی جی آپ بات کریں تیس ہزار آپ کے لئے تیس ہزار چلا مانگے سنیے مجھے سننے میں پرابلم ہوئی آپ نے تیس ہزار کہا تیس ہزار بھی مان لیا سب سے پہلا میرا دس ہزار تھا پھر بیس ہزار ہوا جب سے بڑھتے جاتا ہے میری تعداد بڑھتے جاتے تو عام بھی بڑھتے جاتے سب سے پہلے میں کہتا تھا دس ہزار کرو کیونکہ مجمع میرا چھوٹا تھا جب مجمع بڑھتے جاتا ہے اور پوپلیریٹی بڑھتے جاتی ہے تو میرا منیمم کرائٹیریہ بھی بڑھتے جاتا ہے میں نے پہلے جب بحث کیا تو جو لوگ صرف پانچ ہزار اکٹا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے ڈیبیٹ کیا ہوں وہ پہلے تھا یہاں ٹو تاؤزن میں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں آپ بولتے تیس ہزار تیس ہزار مانگے آپ مجھے یہ بولئے کونسا آپ کا ڈیبیٹر ہے میں جانتا ہوں دنیا میں سیکڑو کرشن ہیں جو لاکھ سے زیادہ اکٹا کر سکتے بینی ہن موریس ریلو جیمی سوگیٹ یہ سب نام ہیں آپ کا کونسا آدمی ہیں جو تیس ہزار اکٹا کر سکتے ہیں نام کیا اس کو اور سبوت پیش کرو ہم یہاں پر کرشن ڈیبیٹ اکیڈمیک طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو اورگنائزیشن ہے وہ بیس ہزار لوگوں کا انتظام کرے گی اگر ہم دیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے آپ کے کوئی مقررن نے جو ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے پادری شکیق کمل اور میں پادری سیمسن جون جو ہے پادری سیمسن جون زندگی میں کبھی بھی تیس ہزار لوگ کو کتاب کئے اکیلا کونفرنس کی بات نہیں کر رہا ہوں اکیلا کب کیے تاریخ بولیے اور ثبوت پیش کئے جو اکیلا ہم جب سنیے سنیے چرچ میں سنیے میری بات چرچ کی بات نہیں کرنا پبلی کے کتاب کی بات آپ اگر نماز پڑھائیں گے ایک لاکھ لوگ کو مولیں گے ایک لاکھ کو کتاب کیا جمعہ خدبے کے لیے وہ صحیح نہیں ہے اگر چرچ میں آرے تو اللہ کی عبادت کرنے آرے سیمسن جون کی تقریر سننے کے لیے کون شخص کہیں گا کہ میں نے کتاب کیا ایک بڑے مسجد میں جس کا لاکھ کا مجمعہ ہیں وہ دلیل نہیں ہے کہ لاکھ اس کے لیے وہ لاکھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ سمجھ رہے کتاب مطلب گراؤن پہ ہونا چاہیے آرڈوڈورم میں ہونا چاہیے چرچ کے اندر نہیں آپ اتنا بھی نہیں جانتے کیا ڈیویٹ کر رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سنیے سنیے میری بات مورس اللہ کا نام سنے آپ نے جمیس وقت کا نام سنے بہنین کا نام سنے یہ سب دنیا میں مشہور مقرر ہے ٹیلی ایوانجلس ہے یہ تقریر کرتے لاکھ لوگ دو لاکھ لوگ تین لاکھ لوگ پانچ لاکھ لوگ شریف شریف شنگ کا نام سنے رامدیو بابا نام سنے اب یہ آپ کے سامسونگ جان کیا تو اکیلا کرنا چاہیے اکیلا چرچ کے اندر نہیں سنیے میری بات سنیے سنیے یہ آپ میرے ٹیم کو پروف دیجئے کون سے تاریخ کو آپ بول سکتے کون سے تاریخ کو آپ کے پیسٹر سیمسن نے کون سے میدان میں تقریر کی جانتی سا جان لوگ تھے آپ بول سکتے میں ہاں کے نہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بات نہیں سننے کا ہے مجھے آپ کی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ تاریخ بولیے وقت بولیے وینیو بولیے اور ثابت کیجئے سبوت کے ساتھ کر سکتے کہ نہیں ہاں کہ نہیں چرچ میں نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم پریسٹ جو ہے وہ تو چرچ میں ہی جو ہے گلت ہے کرمن کرے گا میں کا مسجد میں آج کر رہا ہوں میں جب بھار میدان میں کرتا ہوں چرچ میں لوگ اشور کی عبادت کرنے آتے اس کے نام پہ بولے مہینے ہی کٹتا کیا یہ ویلیڈ نہیں ہے آپ سمجھ رہے یہ ویلیڈ نہیں ہے وہ شخص جب بھار تقریر کرتا ہے اور بھار لوگ آتے تو ثابت ہے کہ اس کے وجہ سے ہے چرچ میں تو لوگ عبادت کرنے آ رہے یہ ویلیڈ ہے ہی نہیں ہمارے مسجد کے اندر ہمارے مسجد میں تو لاکھوں لوگ آتے نا یہاں بھی بات چھے مزید میں لاکھ آتے آپ جائیں گے اسلامباد میں تین لاکھ آتے تو وہاں کا خطید تھوڑی کہہ سکیں گا کہ تین لاکھ میرے رہے ہیں وہ تین لاکھ ہے نماز پڑھنے کے لیے ابھی جہدہ جہدہ وقت بیشت مت کیجئے اتنا بڑا مجباہ ہے وقت ابھی ایک بچ کے بیس منٹ ہے بڑا بڑا آپ نے جو سوال کیا پہلا سوال کو تو جواب دے دیا آپ سبوت پیش کرو چرچ کی بات مت کرو کون سے auditorium میں کون سے stadium میں کون سے میدان میں تقریر کیے چرچ میں کیے کیا اس سے معلوم پر تب ڈیبیٹ کے لائک نہیں پھر بھی ڈیبیٹ کرنا چاہتے میرے بہت سے سٹوڈنٹ ہے آپ ملیشیا میں آؤ تم سے ڈیبیٹ کریں گے ہندوستان میں آؤ ڈیبیٹ کریں گے کب آنے کو تیارے بولو ملیشیا لیکن میرے سٹوڈنٹ میرا بیٹا کو چھوڑو بیٹا نے میرا سٹوڈنٹ میرے سیکڑو سٹوڈنٹ ہے آپ سے ڈیبیٹ کر کے آپ کو ایک فتح مل جائیں گے انشاءاللہ آپ کا بات ملیشیا آپ ہائر کرو ہائر کرو سٹیڈیم ملیشیا میں سامسونگ افسوس کی بات اس سے معلوم پڑتا ہے آپ کا ذہن کیا ہے آپ نے جب چیلنٹ سنیے سنیے آپ کا وقت ختم ہو گیا ابھی سمجھے نا اور جو اپنے ریفرنس یا میتھیو کا اس میں کہیں نے لکھا میرا چیلنٹ یہ تھا اگر کوئی بھی بائیبل میں یہ ثابت کرے کہ عیسی علیہ السلام خود کہتے ہے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں کریشن بننے کو تیار ہوں دونوں ریفرنس میں کئی بھی نے لکھا تھا کہ عیسی علیہ السلام کہتے میں خدا ہوں آپ ریفرنس میں کدا نہیں تھا میں گھوڑ سے سن رہا تھا نہ جان میں تھا آپ ریفرنس میں آپ بول رہے تھے اس کے معنی یہ ہوتی میرا صاف کہتا ان ایک ویووکل سٹیٹمنٹ ان ایمبیگو سٹیٹمنٹ جیزیس کہہ ہمسیل سیز آئی ایم گوڑ اور سیز وشیپ میں بینہ شک بینہ شبا کے ایسا بھوالہ دو بائی بل کا جس میں عیسی علیہ السلام خود کہتے کہ میں عشور ہوں یا میری عبادت کرو دونوں سنٹنس میں نہیں تھا تو وقت زہاں مت کرو در can we ask the next question